اسلام علیکم تو کیا حال چل ہے میری پیاری یوٹیپ فیملی کا امید کرتے ہیں آپ سب خیالی سے ہوں گے جہاں کہیں پہ بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو جی رمضان کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا تو یہاں پر تو ہوں گئی ہے دوبارہ سے سردی اور میں نے سویٹر پہنا ہوئے تھوڑا سا فلو بھی ہوا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی افتاری کی روٹین میری ویڈیو کو دیکھنا آپ لوگوں نے فل اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردہ سی ریسپی اور میری ویڈیو کو کرنا آپ لوگوں نے فل وچ چلنجی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا چلنجی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں پر جی رمضان سپیشن میں افتاری کے لئے بہت زبردہ سی ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں تو میری ویڈیو کو دیکھنا آپ لوگوں نے فل اور یہ بہت زبردہ سی ریسپی ہے آپ لوگ ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں پف پیسٹری تو آپ لوگوں نے بہت سارے کھائی ہوں گی بیکری سے لے کر لیکن آج میں آپ لوگوں کو گھر پر ایزی طریقے سے پف پیسٹری بنانا بتاؤں گی اور وہ بھی بغیر ڈو کے تو یہاں پر ہم نے جو چیزیں لی ہیں پف پیسٹری بنانے کے لئے ایک کپ میں نے چکن لیا تھا بولن لیس چکن اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک میں نے چھوٹی سی شملہ میرش لی تھی لیسا ندرہ کا پیسٹ لیا تھا ون ٹی سپون کالی میرش کا پاوڈر لیا تھا ون ٹی سپون حسبے ضرورت آپ لوگوں نے لے لینا ہے نمک مایونیز لیں گے یہاں پر ہم چلی ساوس لیں گے اور سویا ساوس لیں گے اور ہم لوگوں نے لے لینے ہے کچھ پراتھی یہاں پر سب سے پہلے ہم پف پیسٹری کی جو ہے سٹفنگ ریڈی کریں گے سٹفنگ ریڈی کرنے کے لئے ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک پین لیا اور اس میں تھوڑا سو ہم لوگوں نے آئل ڈال دیا اور آئل ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے جی چکن اور چکن کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک اس کا کلر وائٹ نہ ہو جائے تو یہاں پر ہمارا چکن بھی وائٹ ہو گیا اور ہمارا چکن سوفٹ ہو گیا تھا پھر ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی لسن ادر کا پیسٹ اگر لسن ادر کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ لوگ لسن ادر کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے حسبے ضرورت نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ جتنا لینا چاہتے ہیں نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے قریب چلی ساس اور سویا ساس ون ٹی سپون کے قریب اگر آپ لوگ زیادہ چکن ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگ ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں تو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر تاکہ ہمارا جو چکن ہے جو تھوڑا سا سکت ہے وہ نرم ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کے بعد ڈال دیں گے جی شملہ میرش شملہ میرش ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالے میرش کا پاورڈر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے ہاف کپ کے قریب پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے ٹین مینٹس کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹین مینٹس کے بعد دیکھیں یہاں پر پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور چکن ہمارا بلکل اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا اور آپ لوگوں نے بڑا بڑا چکن نہیں ڈالنا پاف پیسٹری میں تو بلکل سوفٹ چکن ہونا چاہیے بلکل چھوٹا چھوٹا چکن ہونا چاہیے تو چکن سوفٹ ہوا ہوگا تو آپ لوگ چمچ کی مدد سے بھی اس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اینڈ میں ہم ایڈ کر دیں گے جی مایونیز جو کہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے اگر آپ لوگ کیچپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے مایونیز ڈال دی تھی ون ٹیبل سپون بھار کر اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل لو فلیم پر رکھ کر ہم اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی ہماری سٹفنگ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے جب تھنڈی ہوگی پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے چلنے جی اب ہم یہاں پر پیسٹری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پانچ سے چھے عدد میں نے فروزن پراتھے لے لئے تھے اور بہت ہی ایزی ہے طریقہ اور ایک پراتھے سے دو ہماری پیسٹریز بنیں گی اور بہت ہی زبدیس بنتی ہے اور آپ تھوڑی دیر نکال کے اس کو رکھیں گے پراتھے کو فریزر سے باہر تب ہی وہ ایزی لی بنیں گے ورنہ اگر آپ سکت پراتھوں کے ساتھ بنائیں گے تو پراتھے ہمارے ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پر جی میں الگ الگ کر لوں گی پراتھے اور ایک پراتھے سے ہماری دو پیسٹریز ریڈی ہوں گی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بنانا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنانا ہے ہم لوگوں نے ایک پراتھا لیا اور اس کو ہم درمیان سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم لوگوں نے کٹ کرنا ہے اب ہم ایک کو اٹھائیں گے اور ایک کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں جی اس طرح سے شیپ آئے گی اور ہم سب سے پہلے اس کے اندر فیلنگ کریں گے اور اگر آپ لوگ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے مزوریلا چیز بھی لیئے تھی جس کو میں نے کرش کر کے رکھ لیا تھا باریک باریک تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کروں گی جی فیلنگ اور جب بھی آپ لوگ بنا رہے ہو تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر آئل لگا لینا ہے تاکہ یہ چپکیں نہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یا پلیٹ کے ساتھ تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک کارنر اٹھا کے میں نے دوسرے کارنر کے اوپر رکھ دیا اور ہم فوک کی مدد سے اس کو ہم پریس کر کے اس طرح سے ایک ٹرائنگل کی شیپ دے دیں گے تو اس طرح سے پریس کر لیں گے اور بہت زبردستی یہ شیپ آگئی تھی اور سب سے پہلے میں نے نیچے آئل بھی لگا لیا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں پر بھی آئل لگا لیا تھا تاکہ یہ ہاتھوں پر چپکیں نہ تو یہاں پر دیکھیں جی ہماری ایک زبردستی پیسٹری ریڈی ہو چکی ہے اب باقی بھی میں اسی طرح سے ساری ریڈی کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی ہماری ریڈی ہوگی اب باقی بھی میں اسی طرح سے ریڈی کرتی جاؤں گی اور بہت ہی ایزی طریقے سے یہ ریڈی ہوتی ہے اور آرام سے آپ لوگ گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں بزار سے بھی زیادہ مزے کی تو میں نے اس میں موزریلا چیز بھی ایڈ کر دی تھی جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا ہو گیا تھا تو اگر آپ لوگ چاہیں تو موزریلا چیز اور چیڈر چیز دونوں ایڈ کر سکتے ہیں کیمے کی بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں پیسٹریز تو جو بھی آپ لوگ سٹفنگ بیج میں کرنا چاہتے ہیں اس کی سٹفنگ کر کے تو آپ لوگ پیسٹریز بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی ساری پیسٹریز میں نے ریڈی کر لی تھی تو یہاں پر جی افطاری کے لیے ساتھ میں سسرا بنا رہی تھی جی چکن پلاو تو اس نے کہا کہ میں بنا لیتی ہوں جب تک میں پیسٹریز بنا رہی تھی تو وہ بنا رہی تھی پلاو تو جی پیسٹریز ہماری ریڈی ہو گئی تھی اب میں یہاں پر بنا لیتی ہوں جی پیسٹریز ائر فرائر میں تو سب سے پہلے جی میں تھوڑا تھوڑا سو آئل لگا لوں گی ائر فرائر میں اور اس کے بعد میں پیسٹریز رکھوں گی اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ ایک پتیلے میں ڈال کر تو آپ لوگ دیشکے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے بھی میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میں آپ لوگوں کو دیشکے والا طریقہ بھی بتاؤں کہ کس طرح اسے اس میں بھی ایزی طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں ائر فرائر موجود نہیں ہوتا اور یہاں پر جی سسٹر بنا رہی ہے جی آلو والے پکوڑے جو کہ سب کی فیورٹ ہوتے ہیں رمضان میں ساتھ میں وہ بنا رہی تھی ساتھ میں جی پلاو بار رہا تھا ہمارا جو کہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور میرا تو موسٹ فیورٹ ہے پلاو اور آپ لوگ بھی بتائیں کہ کس کس کو پلاو پسند ہے جب ائر فرائر میں بناتے ہیں تو ٹونٹی منٹس کے بعد ہم لوگوں نے لازمی کھول کے دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے کھول کے دیکھ کے پہلے رکھی ہوئی تھی تین میں نے رکھی دی بنائی تھی اور اس کے بعد بھی میں نے تین اور رکھ دی تھی بنانے کے لیے کیونکہ اس میں ٹائم بھی لگ رہا تھا تھوڑا تو میں نے پھر دوبارہ سے آئل کے لگایا تھوڑا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں نے تین اور رکھ کے وہ بھی بنا لی تھی تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردہ سی ہماری پاپ پیسٹریز ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے گھر پر اور یہاں پر میں نے ایک پلیٹر سا ریڈی کھا لیا تھا اگر کوئی گیسٹ بگر آ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے ریڈی کر کے اس کے سامنے رکھیں اور وہ بھی بہت مزے سے انجوائے گے کے کھائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ پلیٹر سا ریڈی ہو چکا تھا ساتھ میں میں نے چپس بھی رکھ دیئے تھے اور ساتھ میں نے پکوڑے بھی رکھ دیئے تھے اور اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری پیسریز کتنے مزے کی بنی تھی تو ہم نے جب کھائی تھی اور سب نے تعریف کی تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو انجوائے کیا ہوگا اور اگر انجوائے کیا ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو تھامز اپ دینا مات بھولی گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپی کی ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ